اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑے زیادہ فالور جو ہے وہ امام عاظم ابو حنیفہ کے ہیں لیکن اپنے زمانے کے در جو فقہ تھے ان کے وہ فقہ بھی ان کے علم و معرفت کے سامنے اور تفقہ اور گہرائی کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے تھے جو آج ہے لکھا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک فقی تھے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ امام عبد الرحمن ابن ابی لیلہ بہت بڑے فقی تھے اور جو ہے حکومت وقت کے قاضی بھی تھے اور وہ فیصلے کیا کرتے تھے ایک مرد میں دلچسپ واقعہ پیش آیا کہ وہ مسجد کے اندر فیصلی کیا کرتے تھے لہذا مسجد میں اپنی ادارت لگا رکھی تھی اور وہاں لوگوں کے مسائل حل کیے فیصلے کیے اور فیصلے کر کے وہاں مجلد برخواست کر کے واپس گھر آ رہے تھے ابھی راستے میں تھے تو راستے میں دیکھا ہی کہ ایک عورت کسی دوسرے سے جھگڑ رہی ہے اور جھگڑے میں اس عورت نے اس کو گالی دی گالی میں کہا کہ اے زانی اور زانیاں کے بچے اے زانی اور زانیاں کے بیٹے یہ بات گئی اے زانی اور زانیاں کے بیٹے یہ کہہ کہ اس کو پکارا تو عبد الرحمن ابن ابی لیلہ نے بات سن لی کہا کہ اس عورت کو گرفتار کر لو اس کو گرفتار کر لیا گیا اور کہا کہ واپس آؤ واپس مسجد میں آکے مزید دوبارہ مسجد لگا کے اس کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس کو درے لگا جائیں اس کو یہاں مسجد میں کھڑا کر کے اس کو درے مارے جائیں ظاہر ہے کہ ایسی تنبیہ کے طور پر چالیس درے جو ہے عام طور پر لگا جاتے ہیں تو کہا کہ اس کو درے لگا جائیں اور ڈبل حد لگا جائیں یعنی اگر چالیس درے ہیں تو اسی درے لگا جائیں بنایا چونکہ دو کو اس نے چونکہ گالی دی لہذا ایک پر چالیس دورے دوسرے پر چالیس دورے فرمایا کہ اسی دورے لگاؤ اس کو دو حدیث پر جاری کرو یہ بات ہوئی اب یہ جب فیصلہ جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تک پہنچا اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وقت کے جو یہ فقی تھے اس طرح کو فتوہ دیتے یا کوئی مسئلہ بتاتے تو آپ کو اللہ نے جو علم و تفق کو عطا کر رکھا تھا آپ ان پر تنقید بھی کرتے اعتراض بھی کرتے حق کا اظہار بھی کرتے جب یہ فیصلہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس میں قاضی صاحب نے چند غلطیاں کی ہیں اس فیصلہ کرنے میں چند غلطیاں کی ہیں پہلی غلطی یہ کی ہے کہ قاضی صاحب نے مجلس جب برخواست کر دی تھی اور مجلس برخواست ہوگی عدالت بند ہوگی اب اٹھ کے جا رہے ہیں تو اس جرم جب سامنے آیا تو دوبارہ انہوں نے مجلس لگائی تو یہ آئینی عدالت کے خلاف ہے آئینی عدالت یہ نہیں ہوتا کہ ایک فرد کے جرم کی وجہ سے دوبارہ مجلس لگائیں اب آپ اگلے دن پر چھوڑیں اگلے دن جو اوقات ہیں آئے عدالت کے اس وقت آپ کو عدالت لگانی چاہیے تو فرمایا کہ یہ آئینی عدالت کے خلاف کیا ایک بات اور دوسرا فرمایا کہ انہوں نے مسجد کے اندر مسجد کے اندر جو ان کو درے مارنے کو حکم دے دیا کہ حد جاری کرو جبکہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر حد جاری کرنے سے منع فرمایا تو فرمایا کہ یہ دوسری غلطی کی اور تیسری غلطی یہ کی کہا کہ اس عورت کو مسجد میں کھڑا کر کے اس پر درے لگاؤ تو جبکہ حکم یہ ہے کہ عورت کو بٹھا کر جہاں اس پر صدا جاری کی جائے عورت کو کھڑا کر کے سدہ جاری کرنے کی اجازت نہیں ہے تو قاجر صاحب نے یہ غلطی کی ہے کہ عورت کو کھڑا کر کے اس پر دورے لگائے گئے ظاہر ہے کہ یہ عورت کی شرم و حیاء اس کے سطر کے خلاف ہے اس کو عورت کو بٹھا کر اس پر دورے لگائے جاتے ہیں فرمایا یہ غلطی اور فرمایا کہ ایک غلطی یہ کی ہے کہ فرمایا کہ دو حدیں لگاؤ فرمایا کہ دو حدیں جب ایک جنم ہو ایک لفظ کے اندر جب دو لفظ اس کے اندر منظم ہو تو فرمایا کہ ایک ہی حد لگتی ہے یعنی اس سے یہ کہا تھا کہ اے زانی اور زانیا کے بچے اے زانی اور زانیا کے بیٹے تو زانی زانیا یہ ایک جملے کے اندر دو لفظ اس میں استعمال کیے لہذا الگ الگ حد نہیں بنتی تو ٹیکنیکلی ایک ہی حد بنتی ہے لہذا چالیس کوڑے جو ہے کہ چالیس دورے لگائے جائیں بس لیکن انہوں نے دو حدیں اس کے اندر جو الگ الگ کر دی اور فرمایا کہ اگر دو حدیں ہوتی بھی ہوتی بھی تو ایٹ ای ٹائم دو حدیں نہیں جاری کی جاتی ہیں بلکہ ایک حد لگا دی جاتی ہے اور پھر مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے زخم جب منتمر ہو جائیں اس کے زخم بھر جائیں جسم اس کا بحال ہو جائے اب دوبارہ پکڑا جائے اب دوبارہ دوسری حد لگائی جائے اگر چالیس کوڑے لگائے اور پھر چالیس لگا رہے تو اس کے جسم و جان کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو دو حدیں ایک ہی ٹائم میں جاری بھی نہیں کی جاتی تو اگر دو بنتی بھی ہوتی تو بھی ایک ٹائم میں جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی اور یہاں پر ایک ہی جو کہ جملے کے اندر سن ٹائم میں سب کچھ ہے لہذا ایک ہی حد آتی تھی یہ بھی غلطی کی تو اس طریقے سے امام عظم ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ نے اس حقیقت کو واضح کر دیا کہ وہاں کہ عبد الرحمن ابنی ابی لیلہ نے یہ چار غلطی کی اور پانچویں غلطی فرمایا یہ کی پانچویں غلطی یہ کی کہ جو مدعی ہے بغیر دعوے کے قاضی صاحب نے خود ہی عدالت قائم کر لی تو مدعی کا دعوہ آتا ہے جس کو کہا گیا تو زانیہ اور زانیہ کے بیٹے وہ دعوہ دائر کرتا عدالت کے اندر اور اس کے بعد پھر یہ عدالت کے اندر جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا وہ اس سے پوچھتے پھر سزا جاری ہوتی لیکن یہاں تو مدعی کا دعوہ ہے نہیں خود ہی امام خود ہی امام عبد الرحمن ابنی ابی لیلہ کو کیا حق تھا کہ وہ اس کے پانچ غلطیاں گوئے کہ ایک مقدمے میں قاضی عبد الرحمن ابنی ابی لیلہ نے کی اب یہ بات کہی یہ بات جو ہے عبد الرحمن ابنی ابی لیلہ تک پہنچ گئی وہ بڑے غصے اور ناراض ہوئے اور انہوں نے جا کے گورنر کے جو تھا گورنر وقت کے جو گورنر اس کو جا کے شگایت کی کہا کہ نومان میں نے ثابت مجھے بہت ستا آتا ہے میرے فتوے پر اتراز کرتا ہے میرے جو بات فیصلے کر دیتا ہوں اس پر جو تنقید کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں تو گورنر ظاہر ہے کہ وہ تو قاضی تھے تو گورنر امام عظم ابو عنیف رحمت اللہ کو بلایا اور کہا کہ دیکھو آپ کو قتل آج کے بعد فتوے دینے کی اجازت نہیں ہے آپ نے کیوں تفسرہ کیا وقت کے قاضی کے فیصلے پر آپ کا فتوے دینا بند منع کر دیا کہا جی ٹھیک ہے گھر آ گئے گھر آنے کے بعد کیا ہوا کہ ان کی بیٹی جو ہے اس کو ایک مسئلہ پیش آ گیا بیٹی کو مسئلہ پیش ہی آیا کہ اس کے دانتوں میں سے خون نکل آیا تو اس نے مسئلہ پوچھا کہ ابا جان میرے دانت میں سے خون نکل آیا اور جب خون تھوک میں مکسوا تو میں نے وہ نگل لیا اب میرا روضہ ٹوٹ گیا یا باقی ہے یہ مسئلہ پوچھا امام عظم ابو عنیف رحمت اللہ فرمایا کہ بیٹا وقت کے حاکم نے مجھے فتوہ دینے سے منع کر دیا ہے تو اس لئے میں فتوہ نہیں دے سکتا تم اپنے بھائی حماد سے پوچھو اپنے بھائی حماد سے یہ مسئلہ پوچھو کیونکہ مجھے جو ہے حاکم نے منع کر دیا ہے لہذا میں اطاعت امیر کی وجہ سے میں اب یہ اس کی خلاورزی نہیں کر سکتا اس لئے تم بھائی سے پوچھو یہ کہا تو یہ ابن خلقان نے اس واقعے کو نکل کیا ہے اس واقعے کے اندر دو تین باتیں ہیں ایک بات تو یہ کہ امام عظم ابو حنیفہ کا تفقہ دیکھو کس لیول پر ہے کہ ایک مقدمے کے اندر کو جو جھول تھے ان جھول کو کیسے انہوں نے بیان کر دیا اور واضح کر دیا اس حقیقت کو اس سے پتہ چلتا ہے امام عظم ابو حنیفہ جیسا فقی جو ہے اس روح زمین پر پیدا ہوا نہیں اور دوسری بات یہ کہ اطاعت امیر دیکھو ان کا تقوی اور فرح دیکھو کہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھے ہیں کوئی اجنبی نہیں اپنی بیٹی پوچھ رہی ہے مسئلہ لیکن چونکہ حاکم وقت نے کہہ دیا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں نے یہ مسئلہ بیٹی کو بتا دیا تو اللہ تبارک و تعالی کیا گناہگار لکھا جاؤں گا کہ اطاعت امیر کے خلاف تم نے فتوہ دیا اس سے میرے دوست و بزرگ و ناظرین یہ ایسے امام عظم نہیں بن جاتے ایسے ان کی فقہ حنفی کو اللہ نے پورے عالم میں مقبول اتنی دے رکھی ایسے ان کے دلائل کے سامنے بڑے بڑے فقہ جو ہے وہ نگائیں نہیں چھکاتے یہ تقوی ورہ جو ہے یہ ہے یہ صرف لفاظی کافی نہیں ہوتی ایسے لیکچر کافی نہیں ہوتے کتابوں کے ورکیں کالے کر دینا کافی نہیں ہوتے عمل وہ بھی تنہائیوں کے اندر جو عمل ہے یہ عمل ہے حقیقت آج ہم اپنی زندگیاں دیکھیں حکومت وقت بھلے کوئی ایک اعلان کر دے کیا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں اور جی چھوڑو جی حکومت کو کیا پتا اور چھوڑو جی وزیر آدم کو کیا پتا وزیر آدم ایک حکم دے دیتا ہے پریزنٹ ایک حکم دے دیتا ہے یہ نہیں کرنا لیکن ہم چار دیواریوں بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور چھوڑو یار صدر صاحب کو کیا پتا نہیں بھئی یہی فرق ہے ایمان کے لیول کا یہی درجہ احسان ہے جس سے ہم محروم ہیں اور ہم اس کی پرواہ کرتے نہیں یار اس نے روکا تو روکتا رہے اس کو کیا پتا چلے یار یہ کرو نہیں بس یہ امام عظم ابو حنیفہ کے رویہ کہ گھر میں بیٹی کو بھی انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا اور یہی کہا یہی کہا کہ نہیں اپنے بھائی سے پوچھو مجھ پر پبندی لگ گئی میں فتوہ نہیں دوں گا اور اللہ کی شان دیکھو اس اطاعت امیر کے نتیجہ کیا نکلا کہ ابھی چند دن ہی گزرے تو حاکم وقت کو کچھ مسائل شریعہ پیش آ گئے اور اس کو گوحل نہیں کر رہا تھا اور وقت کے فقید سب پریشان ہو گئے تو حاکم وقت مجبور ہو گیا اس امام عظم ابو حنیفہ سے رابطہ کیا کہا کہ میرے یہ جو فقیہ اور شریعہ مسائل پیش آ گئے ہیں اس کا حل بتائیے امام صاحب نے کہا کہ مجھے تو اجازت نہیں ہے کہا کہ نہیں میں اجازت کو جائے تمہیں جو میں روک رکھا ہے اس بندش کو میں ہٹاتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں تم فتوہ دے سکتے ہو تو اللہ نے ایسی سبیل بنائی کہ خود حاکم کو ایسے مسائل میں علج گیا وہ اس لئے دوست و بزرگو ناظرین اس حقیقت کو پلے باندھرو جو حاکم وقت جو حاکم حق ہے آپ کا حاکم صدر ہے وزیراعظم آج کے زمانے میں جو حکم حکومت کے سے آ گیا اس کی سچی نیت سے اطاعت کرو ہاں آپ کے دین مذہب ایمان عقائد کے خلاف نہیں ہے تو بس پھر آپ اس کی سچی اطاعت کرو اگر آپ کے دین و ایمان کے ساتھ ٹکرار ہے وہ اگر مسائل ہیں وہ ایک دوسری چیز ہے اس کے لئے الگ علماء اکرام آپ کو رہا بتاتے ہیں لیکن عام احکام جو ہوتے ہیں اس کی اطاعت جو اس درجہ واجب ہے دیکھو امام عاظم و ابو حنیفہ جیسا شخص ایسے امام عاظم نہیں بنا اللہ نے فقات کا مقامیں سے نہیں دیا اندر باطن ایسا مذکر مصفہ تھا اور خوف خدا ان کا سایہ ان کے اوپر تھا تو اللہ تبارک و تعالی علم و معرفت کے وہ کام ان سے لئے ہیں کہ آج پوری دنیا کے اندر فقہ حنیفیق پر عمل کرنے والے لاکھ وار وہ لوگ انسان کام عمل کر رہے ہیں اور وہ ترقیات ترقی کی منزلیں تیہ کر رہے ہیں اور ان معرفت کے مقام کو حاصل کر رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تنہائیوں میں بھی اپنے خوف کا پیرہ ہم پر قائم رکھے اور جلوتوں خلوتوں میں بھی ہم اس کی اطاعت کرنے والے بن جائیں یہی زندگی کا راز ہے جس سے اس راز کو پا لیا موسیقی